گری کے اس آؤٹڈور یونٹ میں یہ جو اس کی موٹر ہے یہ کام نہیں کر رہی ہے اور جس کے ایسے پروگرم ہاری ہے کیونکہ جب یہ کام نہیں کرے گی تو ظاہری بات ہے آؤٹڈور جو ہے وہ پراپر فنکشن نہیں کرے گا یہ دیکھیں یو وی ڈیو کی موٹر ہے تو اس کا جو سرکٹ ہوتا ہے وہ یہاں پر اس پی سی بی کے اندر ہوتا ہے اور یہ دیکھیں یہ آئی پی ایم بغیرہ اس کا لگا ہوا ہے اس کے اوپر ہیٹ سنگ بھی لگی ہوئی ہے اب نارملی جو ہے وہ جب ہم اس کو الیکٹک دیں گے تو اس کی ٹیسٹنگ کریں گے اس کے جو یو وی ڈیو پوائنٹس ہیں ان کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اور یہاں سے میں اس کی پوزشن کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فوالٹی ہے کے نہیں ہم الیکٹک دے دیتے ہیں اور یہ ہم نے الیکٹک دے دی ہے اور اس کی جو فیسنگ ہو چکی ہے اس کی لائٹس بھی جل رہی ہیں یہ لاسٹ پینٹ جو ہے آئی پی ایم کی یہاں سے ہم گرونڈ لے لیں گے اور ساتھ ہی جو ہے وہ کسی بھی ایک پوائنٹ پہ ہم چیک کریں گے اس کے ولٹیجز تو یہاں پر کتنے ولٹ آ رہے ہیں تو یہاں پر 14.53 ولٹ جو ہے وہ آ رہے ہیں اسے طرح سے نیکسٹ پوائنٹ پہ ہمیں 14.53 ادھر بھی آ رہا ہے اسے نیکسٹ پوائنٹ پہ تو یہاں پر بھی تقریباً سیم ہی ولٹیج جو ہیں وہ آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم نارملی دیکھیں تو یہ بالکل اوکی پوائنٹ ہے اس میں کوئی بھی ایشو نہیں ہے لیکن اوٹ ڈور کی جو فین موٹر ہے وہ تو کام ہی نہیں کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی ایشو تو پرابلم ہے اس میں جس کی ویسے جو ہے وہ یہ پروپرلی فنکچن نہیں کر رہی ہے اب اس کو ہم دوسرے طریقے سے چیک کریں گے اور اس کے لیے اس کی پہلے الیکٹرک کو آف کر دیں گے الیکٹرک کو آف کر کے تو اس کے جو کپیسٹرز ہیں ان کو ہم ڈسٹارج کر لیں گے سپس pilot وڈسٹارج کرنے کے لیے دیکھیں اس کے دونوں جو کپیسٹرز ہیں ان کو ہم ڈسٹارج کریں گے اور یہ پروپرلی بھی کپیسٹر جسٹارج ہو گے اب یہاں پر ہمارے پاس جو ملٹی مٹرآند موڈ چینج کریں گے اور اس کو ڈیوڈ موڈ پہ لے جائیں گے بلکہ اس کو ہم کنٹوینوٹی موڈ پہ پہلے لے جاتے ہیں اور کنٹوینوٹی موڈ پہ جو ہے وہ ٹ Jamaica 측 کرتے ہیں تو دیکھیں ہماری میٹر بلکل ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم نے چیک کرنا ہے یہاں پر یہ بوٹس سٹیپنگ کیپسٹرز کو تو یہ یہاں پر لگے ہوئے ہیں دیکھیں ان کو ہم چیک کر لیں گے باری باری تو اس کو چیک کرتے ہیں اب دیکھیں کسی قسم کی آواز نہیں آئیا ہے professNEY ہم اس کی پولیٹی کو چینج کریں گے پولیٹی کو چینج کر کے پھر سے چیک کرتے ہیں تو یہاں پر کسی قسم کی شود نہیں آیا اب next کو چیک کر لیتے ہیں پھر سے دوبارہ سے ہم اس کی پولیٹی چینج کریں گے اب دوبارہ سے اس کی تو یہ بھی بلکل اوکی ہے اس طرح سے اس کا جو تھرڈ بوٹ سٹیپنگ کپیسٹر ہے وہ کچھ اس پوزشن پر لگا ہوا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیڈ ڈی ٹو اور اس کے ساتھ یہ لگ کپیسٹر ہے اس کا نمبر جی سیز ڈیرو سیونڈ ڈیرو فور کچھ اس طرح سے اس کا نمبر ہے اب یہاں پر اس کو چیک کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہ جو ہے وہ ہمیں کانٹینیوشلی جو ہے وہ ساؤنڈ دے رہا ہے اب اس کو کیا کریں گے ہم دوبارہ سے پولیٹی کو چینج کریں گے اور دوبارہ سے چیک کریں گے تو یہاں پر بھی یہ بلکل کانٹینیوشلی ہمیں یہ ساؤنڈ دیے جا رہا ہے تو اس صورت میں جب ایسی پوزشن آج ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کپیسٹر جو ہے وہ شارٹ سرکر ہو سکتا ہے لیکن ابھی بھی یہ اوکے ہو سکتا ہے اور اس کے لیے ہمیں دوبارہ سے اس کی پوزشن کو دیکھنا ہوگا اور پوزشن میں ہمیں اب جو ہے وہ چیک کرنا ہوگا ڈیوڈ موڈ میں اور اس کو ہم چینج کر لیں گے اور ڈیوڈ موڈ میں ہم نے اس کی اس زینر ڈیوڈ کو چیک کرنا ہے تو یہ زیڈ ڈیرو تھری اس کو چیک کر لیتے ہیں پہلے تو یہاں پر یہ سکس پوائنٹ پوائنٹ سکس فائی زیرو والٹیز ڈاپ شو کر رہی ہے اس طرح سے اس کو چیک کر لیتے ہیں تو یہ بھی ہمیں سکس پوائنٹ پوائنٹ والٹیز ڈاپ شو کر رہی ہے اب اس کے یہ ہیٹ سنگ کو یہاں سے میں اتاروں گا تاکہ جو ہے وہ ہم کیمرہ میں دیکھ سکے اب یہ اس ہیٹ سنگ کو ہم یہاں سے اتار دیتے ہیں میں نے اس کو اتار دیا ہے اب اس کی زینر ڈیوڈ کو بھی ہم چیک کر لیں گے تو اس طرف اس کا کیتھوڈ ہے اور یہ اس کا انوڈ ہے اور اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ ہمیں کیپل شنٹ شو کر رہی ہے تو یہ یہاں پر دیکھیں صفر شو کر رہی ہے اب اس طرح سے دوبارہ سے پولائٹی ہم چینج کریں گے اور اوپر اس کے کیتھوڈ پر پاسٹیو لگا دیتے ہیں اور ابھی بھی یہ صفر ہی شو کر رہی ہے اب یہاں پر چانس یہ ہے کہ اگر تو ایپی ایم شارٹ ہے کسی وجہ سے اندر سے تو پھر یہ پرابلم ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ صرف کپیسٹر اور یہ ڈائیوڈ جو ہے وہ شارٹ سرکٹ ہو جس کی وجہ سے پرابلم آ رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی دیکھیں ایک چھوٹا کپیسٹر لگا ہوا ہے اس کو بھی ہم چیک کر لیں گے اس کو ہم دوبارہ سے کانٹینیوٹی بورڈ پر لے جاتے ہیں اب دوبارہ سے یہاں پر لگا لیتے ہیں اس کو تو یہ دیکھیں یہ بھی کوئنٹ جو ہے وہ شارٹ سرکٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر کوئی ایک چیز شارٹ ہے یہاں تو کپیسٹر شارٹ ہے یہاں پھر ڈائیوڈ شارٹ ہے اب اس میں زیادہ چانس جو ہوتا ہے وہ ڈائیوڈ کے خراب ہونے کا زیادہ چانس ہوتا ہے اس لئے ہم سب سے پہلے اس کی اس ڈائیوڈ کو ہی چینج کریں گے اور دیکھیں گے نکالیں گے یہاں سے اور اس کی اس ڈائیوڈ کو ہی یہاں سے آؤٹ کریں گے تو یہ ڈائیوڈ ہم نے آؤٹ کر دی ہے اب ڈائیوڈ کو سسٹم سے نکالنے کے بعد ہم دوبارہ سے منٹی میٹر کو کانٹینٹی موڈ پر لے گئے ہیں اب دوبارہ سے میٹر کو چکی ہے اور اب دوبارہ سے ہم لگا لیں گے یہاں پر سسٹم میں تو یہ ابھی بھی یہاں سے ساؤنڈ آ رہی ہے تو ابھی بھی یہ ٹھیک نہیں ہے تو ہمیں یہ دونوں کپیسٹر جو ہیں یہاں سے باری باری آؤٹ کرنے ہوں گے اس کپیسٹر کو ہم نکال دیتے ہیں اب یہاں پر میں چاہوں گا کہ آپ سب کمنٹ کریں کہ یہ آئی پیم خراب ہے یہ کپیسٹر خراب ہے ڈیوڑ خراب ہے اور یہاں کے یہ کپیسٹر خراب ہے تو آگے ویڈیو دیکھنے سے پہلے ایک گیس لگائیں اور اس کے بعد آگے ویڈیو دیکھیں اب اس کپیسٹر کو نکالنے کے بعد ہم اس سسٹم کو چیک کر لیتے ہیں دوبارہ سے میں میٹر کو چیک کرتا ہوں میٹر کو چیک کرنے کے بعد اب اسی کپیسٹر کی کروس سیکشنز پر ہم لگائیں گے تو اب یہاں پر کسی قسم کا کوئی بھی ساؤنڈ جو ہے وہ مجود نہیں ہے تو جب یہ ساؤنڈ ختم ہو گیا تو بہت بہتر پوزیشن آ جاتی ہے اب اس کے بعد دوبارہ سے ہم اس کو ڈیوڑ موڈ پر لے جاتے ہیں اب ڈیوڑ موڈ پر انہی پوائنٹس کو ہم چیک کر لیں گے تو ہمیں کچھ وولٹیج ڈاپ جو ہے وہ شو ہونا چاہیے تو سکس ہنڈرڈ جو ہے وہ وولٹیج ڈاپ اس لکھ شو ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چانس یہ ہے کہ یہ آئی پی ایم بلکل اوکے ہو سکتا ہے بلکل اوکے بلکہ ہے اور اس کے بعد جو چیز فالٹی ہے وہ میں آپ کو شو کر دیتا ہوں تو سب سے پہلے ہم اس ڈیوڑ کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ کیا واقعی یہ شوٹ ہے کہ نہیں تو ڈیوڑ کو ہم چیک کریں گے ڈیوڑ موڈ میں دونوں طرف سے ہم چیک کر لیں گے بلکہ ہم نے دونوں طرف سے چیک کرنا ہے تو اس وقت اس میں دیکھیں کسی قسم کا کوئی بھی پرابلم شو نہیں ہو رہی ہے اب انہی پروبز کو ہم چینج کر لیں گے پرولیٹی اور پھر دیکھتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے تو دیکھیں یہاں پر یہ وولٹیج ڈاوب آ رہا ہے 0.669 تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے پاس ڈیوڑ جو ہے وہ بلکل اوکے ہے اس میں فالٹ نہیں ہے اب جو ہے وہ ہم اس کپیسٹر کو چیک کر لیتے ہیں دیکن کپیسٹر کے لیے جو ہے وہ کانٹینوٹی موڈ پر لے جائیں گے تو یہاں پہ آپ سن سکتے ہیں کہ کانٹینوٹی جو ہے وہ بیپ کی آواز آ رہی ہے اب چاہے گھنٹو اس کو لے کے بیٹھے رہے تو اس کی بیپ کی آواز ختم نہیں ہوگی حالانکہ اس کو چاہیے تھا کہ جو ہی میں اس کو لگا رہا ہوں دیکھیں پولیٹی اپ میں نے چینج کر دی تو اس کو ڈی سی وولٹیج کو بلک کرنا چاہیے دیکھیں یہ ڈی سی وولٹیج کو بلک نہیں کر رہا ہے تو یہ کپیسٹر جو ہے وہ شارٹ ہو چکا ہے اب اس کپیسٹر کو ہم چینج کریں گے اب نیا کپیسٹر لگا لیتے ہیں یہاں پہ اس کے لیے جگہ کو پرپیر کر لیتے ہیں اب اس پہ لگنے والا یہ جو کپیسٹر ہے اس کی ویلیو جو ہے وہ 10 مایکرو فیرڈ کپیسٹر لگ گیا ہے اب اس کے ڈیوڈ کو بھی لگا دیں گے یہاں پہ اب اس میٹر کو ہم دوبارہ سے آن کر لیں گے اب اس کو ہم کانٹی نیوڈی موڈ پہ دے جائیں گے کانٹی نیوڈی موڈ پہ دیکھیں اب میں نے دوبارہ اس کو ٹیسٹ کیا ہے ملٹی بیٹر کو بلکل اوکی ہے اب دیکھیں کسی قسم کی کوئی سونٹ یہاں سے نہیں آ رہی ہے اب دوبارہ سے ہم پولائٹی کو چینج کریں گے اور پھر سے دیکھیں گے یہاں پر کسی قسم کا کوئی سونٹ موجود نہیں ہے اسی طرح سے دیوڈ کو بھی ہم کنفرم کر لیں گے ایک دفعہ پھر سے تو این اوڈ کے تھوڈ پہ لگا لیتے ہیں دیریکٹلی تاکہ دیریکٹلی ہمیں پتہ چل جائے تو یہ ہمیں ویلیو دے رہی ہے جی 0.607 اس کا مطلب ہے کہ یہ ہماری پوزیشن اب بلکل اوکی ہو چکی ہے اور اب یہ فین جو ہے وہ بغیر کسی پرابلم کے کام بلکل پرفیکٹ نہیں کرے گا تو یہ ہمارا پی سی بھی جو ہے روپیر ہو چکا ہے اب فائنل ٹیسٹ ہم کر لیتے ہیں تو اس کے لیے ہم ملٹی میٹر کو ڈیسی موٹ پہ لے جائیں گے ڈیسی وولٹیجز اور ڈیسی وولٹیجز پہ ہم دوبارہ سے چیک کریں گے اب یہ ہمارا پی سی بھی جو ہے وہ آن ہو چکا ہے گراون ہم یہاں سے لے لیں گے اور پاسٹیو پہ ہم وولٹیج چیک کرتے جائیں گے یہاں پر 14 پوائنٹ سیم وولٹیج آنے چاہیے یہاں پر تو یہاں پر 14.92 اس طرح سے وولٹ آ رہے ہیں اگلے پوائنٹ پہ کیونکہ اس کو بھی ٹیسٹ کرنا ضروری ہے کہ اگر اس کی ویہے سے دوبارہ فولٹ آئے گا تو پھر مسئلہ ہوگا اس لیے ابھی اس کو چیک کر لیتے ہم اس کی زیسنس ویلیو دیکھیں گے یہاں پر 79.3 اومز اس وقت شو کر رہا ہے اب دوسرے کے ساتھ چیک کریں گے 79.1 پھر اب تیسرے کے ساتھ 79.3 اس کی جو اومز ویلیو ہے وہ بلکل اکی شو ہو رہی ہے اس پر کوئی پرابلم نہیں ہے اب اس کے ہم باڈی شوڈ کو ایک دوہ چیک کر لیتے ہیں تو ایک پوائنٹ میں نے اس کو پرکھا ہے اور ادھر سے پھر دوسرے کے ساتھ تو اگر کسی قسم کی کوئی فلیکٹویشن ہوگی کوئی پرابلم ہوگی تو ہمیں ادھر نظر آ جائے گی اگر نہیں تو پھر یہ موٹر بلکل اوکی ہے تو یہ موٹر بلکل اوکی ہے جی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ان دونوں میں سے کسی ایک ویڈیو پر کلک کریں